ہلو گائز انویسمنٹ کیان چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اگر آپ بھی میچل فنڈ کے ترو منتلی انکم جنرنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹینٹ ہے اس میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری باتیں بتاؤں گا کیسے ہمیں انویسمنٹ کرنا ہوتا ہے کتنے انویسمنٹ پر ہمیں کتنی منتلی انکم جنرنیٹ ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہم کیپٹل جمع کرتے ہیں اس پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم ایپ ڈی یا دوستو جو منتلی انکم اسکیم پوسٹ آفیس کے اندر ہوتی ہیں اگر وہاں ہم ایک مست پیسہ جمع کرتے ہیں تو میچورٹی پر اور منتلی انکم ہم وہاں پر سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں میچورٹی پر وہی کپٹل واپس ملتا ہے جتنا ہم نے جمع کیا تھا باقی بیچ میں منتلی انکم ہوتی رہتی ہے اور وہ منتلی انکم بھی میچورٹ فنڈ کے کمپے ریجن میں کافی کم ہوتی ہے اور فنڈ ہمیں کافی زیادہ دوستو انویس کرنا پڑتا ہے لیکن میچورٹ فنڈ کے اندر دوستو اگر آپ پیسہ جمع کریں گے تو وہاں پر آپ کو منتلی انکم کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کپٹل ہے اس میں بھی گروتھ دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے کئی ساری باتوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ جروری ہے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو صحیح میچورٹ فنڈ کا چناؤں کرنا ہے دوسری important بات ہے کہ آپ کو جو منتلی پی آؤٹ لگانا ہے وہ total capital کا ایک limited لگانا ہے for example اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کا investment کیا تو آپ کو maximum 1% total آپ کے capital کا پی آؤٹ لگانا ہے منتلی بیسیس پر otherwise آپ 0.8% یا 0.9% کا ہی پی آؤٹ لگائیے اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس میچورٹ فنڈ میں گراؤٹ بھی آتی ہے share market میں گراؤٹ آتی ہے تو جو آپ کا capital ہے وہ بلکل safe رہے گا دوسری important بات کیا ہے دوستو کہ آپ کو صحیح اسکیم کا چناؤں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں SWP یعنی جو میچورٹ فنڈ سے ہم منتلی انکم جنریٹ کرتے ہیں اس کو SWP systematic withdrawal plan کہتے ہیں تو جب بھی آپ systematic withdrawal plan یعنی SWP کسی اسکیم کے اندر لگاتے ہیں تو وہ ایسی اسکیم ہو جس کے اندر مارکیٹ میں تھوڑی bad news آنے کے بعد میں اس اسکیم میں زیادہ بڑی گراؤٹ نہ دیکھنے کو ملے تو ایسے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ hybrid fund ایسے particular situation کے لیے یعنی SWP کے لیے سب سے best ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو Tata کا ہی ایک hybrid fund بتاؤں گا یہ ایک hybrid equity fund ہے جس کا نام ہے Tata hybrid equity fund اس نے overall جو returns دیئے ہیں وہ 14.18% کے لیے ہیں پچھلے 5 سال میں بھی اس نے 11.75% کے returns provide کرائے ہیں اور پچھلے 3 سال میں اس کے returns 16.11% کے ہیں پچھلے 1 سال میں اس نے 20.03% کے returns provide کرائے ہیں دوستو زیادہ تر mutual fund کے returns share market پر نربھر ہوتے ہیں خاص کر equity mutual fund کی اب اگر آپ share market کے basic concept clear کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک book recommend کروں گا جس کا نام ہے دوستو learn and earn from stock market اس سے آپ کو mutual fund کو سمجھنے میں اور اچھا mutual fund چننے میں کافی help ملے گی اب کئی بار ہمارے پاس اتنا time نہیں ہوتا ہے کہ ہم پوری book پڑھیں یہ کافی time consuming ہوتا ہے اس book کی audio بھی available ہے اور اسی طرح کی اور بھی financial related books کی اور بھی audio آپ کو ایک ہی platform پر مل جائیں گے audiobook library کا سب سے best platform provide کراتا ہے KUKU FM KUKU FM انڈیا کا leading audiobook platform ہے 3000 سے زیادہ یہاں پر content library آپ کو available ملیں گی 4.5 plus rating ہے ان کو out of 5 on play store ایک چھوٹی سی fee پے کر کے دوستو آپ یہاں پر unlimited books کی audio کو سن سکتے ہیں ہر طرح کا content دوستو یہاں پر آپ کو available ملے گا اس کے لیے آپ کو پے کرنے ہیں دوستو ویسے تو اس کا subscription price 3.99 روپیز کا ہے لیکن ابھی یہاں پر آپ کو ایک 50% کا discount ملے گا کیونکہ holy کی وجہ سے یہاں پر huge discount چل رہا ہے knowledge کے رنگ کے tag کے ساتھ میں knowledge کے رنگ tag کے ساتھ میں دوستو آپ 50% تک off لے سکتے ہیں coupon نیچے description box میں available ہے holy50 کے نام سے دوستو coupon ہے اور یہ آپ 12 مارچ سے لے کر 20 مارچ تک use کر سکتے ہیں اگر آپ 20 مارچ سے پہلے پہلے اس کو use کریں گے تو دوستو پھر آپ کو 3.99 روپیز کا 50% یعنی کہ 1.99 روپیز میں ہی آپ کو audiobook library کا fully subscription مل جائے گا تو دوستو ایک ہی platform پر آپ کو جس بھی field میں interest ہو آپ اس سے related audiobook کو ایک بہترین audio کے ساتھ میں سن سکتے ہیں link اس کا نیچے description box میں available ہے آپ اس پر کلک کر کے booko fm کو install کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو آپ subscription لینے کے بعد میں کسی بھی favorite book کی audio سن کر خود کو motivate کر سکتے ہیں اپنی knowledge کو enhance کر سکتے ہیں اب overall دوستو جو اس کے returns ہیں وہ 14.18% کے ہیں تو اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ یہ ہمیں 1% اس سے بھی کم return provide کر کے دے گا یعنی expected return ہمارا کتنا ہے 13% کا ہے تو 13% کے حساب سے اگر مان لیجے ہم اس کے اندر 5 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں تو 13% return اور اس کے اندر ہم نے جمع کتنا کیا دوستو 5 لاکھ روپے minimum آپ 5000 روپیز کا investment کر سکتے ہیں maximum آپ جتنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو 5 لاکھ روپے پر دوستو ایک ideal amount بتا رہا ہوں 5 لاکھ روپے پر ہمیں دوستو 4000 روپے کا ہی payout لگانا ہے 0.8% کے حساب سے اب 13% کا ہم نے return expect کر لیا اب دوستو 5 سال کے بعد میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے fund کی ہمارے payout کی کیا condition ہوگی تو total investment ہمارا کتنا تھا 5 لاکھ روپے 13% expected return کے حساب سے 5 سال میں جو ہمارے پیسے میں دوستو growth دیکھنے کو ملی وہ 92000 روپے کی growth دیکھنے کو ملی یعنی 5 لاکھ 90000 روپے ہمارا 5 لاکھ روپیز بڑھ کر ہو گیا ہے اور 4000 روپے پرتی منت payout سے 240000 روپے کا ہم payout کر چکے ہوں گے اگلے 5 سالوں میں 4000 روپے پرتی منت کے حساب سے اب ماننی جی آپ اس پورے process کو 5 سال تک ہی چلانا چاہتے ہیں تو آپ 5 سال کے بعد میں جس time اپنا پیسہ withdraw کریں گے تو آپ کو 592000 روپے میں سے صرف tax کا deduction ہوگا اور final amount آپ کو مل جائے گا اور جو ان 5 سالوں میں آپ کو 4000 روپے پرتی منت کی income ہوئی 240000 روپے وہ بلکل separate amount ہوگا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو dual benefits ایک بار پیسہ جمع کرنے کے بعد میں دیکھنے کو ملے ہیں جبکہ منتلی income scheme میں یا SCSS scheme میں یا دوستو جو اور دوسری SBI کے اندر یا LIC کے اندر جو scheme چل رہی ہیں وہاں پر آپ کو ایک مست پیسہ جمع کرنے کے بعد میں منتلی income تو جنیٹ ہوتی ہے لیکن جتنا آپ نے پیسہ جمع کیا ہے وہ پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے اب اسی process کو مان لیجیے آپ چلاتے ہیں اگلے 20 سالوں تک تو 20 سال میں ہمارا 5 لاکھ روپے بھی بڑھ کر 16 لاکھ 49000 روپے ہو جاتا ہے اس میں سے صرف tax کا deduction ہوگا اور final amount ہمارے account میں ہوگا اور 9 لاکھ 60000 روپے کا آپ payout کر چکے ہوں گے اگلے کتنے سمیے میں دوستو 20 سالوں میں تو یہ totally آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس پورے process کو ایک سال کے لیے چلاتے ہیں 5 سال کے لیے چلاتے ہیں 10 سال کے لیے چلاتے ہیں 20 سال کے لیے چلاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو monthly income بھی ہوتی رہتی ہے اب اسی طرح سے اگر مان لیجیے آپ اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں کتنے پیسے دوستو لگ بگ 15 لاکھ روپے تو 15 لاکھ روپے کا جو 0.8% ہے وہ کتنا ہوا دوستو 12000 روپے تو 12000 روپے کا اگر آپ payout اس کے اندر لگاتے ہیں تو اب اگر ہم دیکھیں دوستو 13% کا ہی ہم return expect کر کے چلیں تو 20 سالوں میں 28,80,000 روپے کا ہم payout کر چکے ہوں گے اور 99,000,000 روپے کا ہمارا final amount ہوگا اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں 5 سال کے time period میں تو 5 سال کے time period میں ہمارا 15 لاکھ روپے بڑھ کر 17,66,000 روپے ہو جاتا ہے اور 7,20,000 روپے کا ہم payout کر چکے ہوں گے 12,000 روپے پرتی منت کے حساب سے اسی طرح سے اگر ہم 10 سال کے time period کی بات کریں تو 10 سال کے time period میں 15 لاکھ روپے کا جو ہمارا investment تھا وہ بڑھ کر 22,84,000 روپے ہو جاتا ہے اور 14,40,000 روپے کا ہم payout کر چکے ہوں گے اب دوستو آپ کو یہ سارا process start کیسے کرنا ہے start کرنے کا simple طریقہ ہے آپ official website سے کر سکتے ہیں وہاں جو Tata initial fund کی official website ہے وہاں پر آپ کو سارے options دیکھنے کو ملیں گے SWP کا بھی SIP کا بھی اور لمسم investment کا بھی آپ کو وہاں select کرنا ہے SWP جس کی help سے دوستو آپ یہ منتلی basis پر systematic withdrawal start کر سکتے ہیں اور آپ اگر اسی fund کے اندر منتلی basis پر چھوٹا چھوٹا amount جمع کرنا چاہتے ہیں یعنی SIP کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایک بار نویش کر کے پیسے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں اور وہ آپ اگر چاہیں تو grow یا جرودہ کی help سے بھی کر سکتے ہیں grow یا جرودہ دوستو number one discount brokers ہیں یہاں پر اگر آپ investment اپنا کرتے ہیں اس particular mutual fund کے اندر تو آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی agent commission نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی brokerage charge لگتا ہے آپ کو online KYC done کر کے اپنا teammate account open کرنا ہے پھر جت طرح کا investment آپ چاہیں اس طرح کا investment آپ ان کے تھوڑ کر سکتے ہیں بینا کسی agent commission کے یا بینا کسی agent کی help لیے آپ کے پاس میں ادھار card pen card اور net banking کی facility ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ اس particular mutual fund کے اندر جس کا نام ہے tata hybrid equity fund یا آپ کسی دوسرے fund کے اندر اپنی sip یا لمسم investment کر سکتے ہیں grow اور ضروردہ دونوں کے ہی link نیچے description box میں available ہے धन्यवाद